موسیقی 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 میں ایک یونک سپول کو بنایا جائے یہ اور یہاں پہ ہم کرکیٹ کھیلتے ہیں اور لے چلتا ہوں میں سیدھے آپ کو اس جگہ پہ جو یونک چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں تو دوستو میں آ چکا ہوں وہاں پہ جو چیز میں آئے چل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہے یہ ہیں پہنڈے ان کو گڑھوالی میں کہا جاتا ہے کہ بہتا ہے کہ مانا ایسی ڈینڈرس جگہ پہ یہ رہتے ہیں جہاں پہ انسانوں کا جانا یا انہی کسی بھی یا جانور کا ان کے چھتہ تک پہنچنا بہت مشکل رہتے ہیں ایسے بہت سارے اداران ہمارے اتراخنڈ میں آج بھی موجود ہیں جو اپنے آپ میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ آخر کار اتراخنڈ کو دیگھوں میں کیوں کہا جاتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں انہی راجیوں میں دیکھیں ہوں گے یہ دراصل اتنے نزدیک آنے کا ان کا ایک ہی قرآن ہے ویسے تو یہ اتنا نزدیک آتے نہیں ہیں ان کا اتنا میرے فارم کی اتنا نزدیک آنے کا ایک ہی قرآن ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں پہاڑوں میں بہت تیز برفواری ہوئی ہے اور تھنڈ بہت بڑھ گئی تھی اور یہ اس وقت اس تھنڈ کے مارے اپنا چھتے چھوڑ کر نیچے کی اور آیا ہیں جہاں کنٹینیو دھوپ رہتی ہے تیز دھوپ کی تیز تمک چمک رہتی ہے اس جگہ پہ یہ آئے ہیں اب یہ یہاں پہ کچھ دن رہیں گے ہفتہ دس دن رہیں گے اس کے بعد جیسے ہی موسم میں ہلکی گرمہ ہٹ ہونے چال ہو جائے گی یہ واپس ایسی جگہ پہ چلے جائیں گے جہاں انسانوں کا اور جانوروں کا ان کے چھتے تک پہنچنا بہت مسکل رہتا ہے اگر آپ ان کا سہیت ڈیلی یوز کرتے ہو تو اگر مانو آپ کی ایبریز آئی پچاس ورس ہے تو آپ اس میں بیس سال اور ایڈ کر سکتے ہو اتنی پاورفل اتنی ویلیویبل اس کا سہیت مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ جب ان کے چھتے کو نکالا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں سابدانی برطنی ہوتی ہیں اور سادی بہت مشکل سے ان کے سہیت کو نکالا جاتا ہے اور اس کے سہیت کے فائدے انگینت ہیں سایت میں اس ویڈیو میں بتانے لگ جاؤں گا تو بیڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ لوگوں کی جان کہہ رہی کے لیے میں بتا دوں کہ جب ان کے چھتے سے سہیت نکالی جاتی ہے تو کیسے ان کے چھتوں سے سہیت نکالی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ جب ان کے چھتوں سے سہد نکالنی ہوتی تو پہلے ہمیں اپنے کل دیبتہ اور ان بند دیبتہوں سے ایک آگرہ کرنا ہوتا ہے ایک بنتی کرنی ہوتی کہ ہمیں آپ کا سہد کی ضرورت ہے اور پورے گاؤں کو آپ کی سہد کی ضرورت ہے اس لئے گاؤں کے حد کے لئے نیروگی بنانے کے لئے ہمیں آپ کی سہد کی ضرورت ہے اسی ہمیں بینہ کچھ نقصان پہنچائے ہمیں اپنا سہد دینے کا قسط کریں اس کے بعد انہیں آگرہ کرنا ہوتا ہے انہیں بچن دینا ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کا سہد شکوشل نکال دیں گے تو ہم آپ کے پاس اور اپنے کل دیبتہ کے پاس پوزہ دیں گے پوزہ ارچنا کریں گے بڑی سی پوزہ کا آئیوجن کریں گے میں بات کرتا ہوں کہ کیسے ان کا سہد نکالا جاتا ہے سب سے پہلے ان کا سہد نکالا جاتا ہے کہ رنگال کی ایک لمبی سی سیڑھی بنائی جاتی ہے جو ان کے چٹان سے اوپر اوپر جا کر لٹکائی جاتی ہے اور اس رنگال کی سیڑھی کو کسی مضبوط چیز سے باندھ کر لٹکائی جاتا ہے اس کے بعد بیگتی اس رنگال کی سیڑھی سے ان کے چھتے کے نزدیک پہنچتا ہے اور نیچ نزدیک پہنچنے کے بعد ان کے چھتے سے ٹھیک ڈائریکشن کے نیچے ایک شوٹ لگایا جاتا ہے جنہیں جنہیں ہمارے پہاڑی چھتروں میں مستری لوگ یوز کرتے ہیں مکان کی چنائیں کرتے ہیں اس سوت کا جو دھاگا ہوتا ہے اس ناب پہ بلکل نیچے ایک بڑا سا رنگال کا بنا ہوا ایک وڈگا اس کو بولتے ہیں اس کو رکھا جاتا ہے اور اسی کے نیچے سے بڑا سا کر کے ایک دھوان لگایا جاتا ہے دھیر سارے پتے وغیرہ کٹھے کر کے بڑے روک میں دھوان لگایا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے چھتے کو چھوڑ سکے اگر پھر بھی یہ بھوڑے اپنے چھتے کو نہیں چھوڑ رہی ہیں تو اس کا ملدہ آپ نے اپنے آستہ میں کچھ کمی کری ہے اور پھر سارے لوگ جو بھی لوگ ان کے سہیت کے لئے گئے ہوئے رہتے ہیں وہ پھر ایک جو دھوکیاں پنہو بنتی کرتے ہیں اور جوڑ جوڑ سے چلانے لگتے ہیں بھوڑ پچھوڑ چھوڑ بھوڑ پچھوڑ چھوڑ بھوڑ پچھوڑ چھوڑ تو تب جا کے جب بنمر آگرہ کرنے کے بعد یہ اپنے چھتے کو چھوڑنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے چھتے کو چھوڑ کر ایک الگ جگہوں پہ لگ جاتے ہیں اکٹا ہو جاتے ہیں اتنے دیر کے لئے کہ جب تک ہم ان کے سہیت نہیں نکال اب ان کے چھتے میں مان سکتا ہوں کہ اپروکس کم سے کم چار فٹ کہ ان کے چھتے ہوتے ہیں بہت بسال کا ان کے چھتے ہوتے ہیں کہیں کہیں تو پانچ 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 چھتے فٹ کے ان کے چھتے ہوتے ہیں لیکن چار بھائی چار کے ان کے چھتے ایوریزن مانا گیا ہے اور فہر لمبا سا رنگال کا ڈنڈا لے کے اس کے نوک پہ ایک تیز دھاردار ہتھیار باندھا جاتا ہے اور جب یہ بھوڑے اپنے چھتے کو چھوڑ کر کسی وہیں پہ بگل پہ ایک سرکشی جگہ پہ اکترت ہو جاتے ہیں اور اپنے چھتے کو پوری طرح چھوڑ دیتے ہیں تو تب ایک جھٹکے میں اس چھتے کو اس سہت سے بھرے ہوئے چھتے کو اس تیز دھار والے ہتھیار سے کٹا جاتا ہے اور جو سوت پہ لگا ہوا جو تاگہ رہتا ہے اسی کے ڈائریکشن میں نیچے جو ہم نے وڈگہ رکھا رہتا ہے اس میں جاگ گرتا ہے اور کم سے کم مانا جاتا ہے کہ کی کوئنٹلوں کے حساب سے اس کا ایک بار کا سہت آتا ہے کوئنٹلوں کے حساب سے ایک بار یہ بھورے اپنا اکترت کرتے ہیں اور سوچئے کتنی محنت لگتی ہوگی انہیں ایک کوئنٹل سہت اکٹھا کرنے میں کہا جاتا ہے کہ دھارمک چیزوں کو مدینجہ رکھتے ہوئے مانا جاتا ہے کہ کھالی پیٹ جائیں نہا دھو کے جائیں اور باقی دو چیزیں میں نے اس وڈیو میں بتا دیئے کہ اگر پچھلے نو دس دیزنوں کے اندر اگر آپ کی فیملی میں کسی کا بچہ ہوا ہے تو بھی آپ ان کے قریب نہ جائیں یا پھر کسی کی پارٹنو دن کے اندر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بھی آپ ان کے قریب نہ جائیں یہ بہت خطناک ہوتے ہیں اور ساکچھات بندیوتاوں کے روپ میں اترا خند کے چھتروں میں انہیں جانا جاتا ہے اور واسطہ میں یہ ایک ستیہ ہے اور واسطہ بکتہ ہے آج بھی یہ چیزیں بہت یونیک ہیں بہت کم ملتی ہیں یہ چیز دیکھنے کے لئے کیونکہ یہ چیز صرف ہمارے اترا خند کے چھتروں میں ہی پایا جاتا ہے اور آج بھی یہ بیرازمان ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ لپت ہونے کے قرار پہ ہیں لیکن بہت دور انسانوں کی بستی سے بہت دور یہ چیز رہتی ہے اور بہت تیج یہاں پہ سورج کی لائٹ پڑتی اس لئے یہ ایسی جگہ پہ آئے ہیں اور ایسی جگہ پہ جہاں بلکل سیف ہے پانی نہیں گھس سکتا ہے ایک چھید یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لکڑی کا ہے اس کے اندر بلکل جا کے جہاں پہ دھوپ بھی لگتی ہے اور پانی بھی نہیں گرتا ہے پانی بھی ان کے چھتے پہ نہیں جا سکتا ہے ایسی جگہ یہ اپنا انہوں نے کچھ دن کے لئے آشیانہ ڈھونڈا ہے اور مجانے کیسے کر کے یہ ایسی جگہوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں یہ واقعی میں ایک قدرتی گفٹ ہے گوڈ گفٹیڈ ہوتا ہے یہ چیزیں کی ایسی جگہوں یہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہم نے لیے اور واسطہ میں بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ان سے مل سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک جھٹ رہیں ٹیم ورک کر کے رہیں ایک طاقت ہے سماز کے لوگوں کے لئے کہ کیسے ہم ایک رہ سکتے ہیں اپنے ایکتہ بنا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایک جھٹ ہونے کی وجہ سے بہت سارے پرانے انہیں نقصان نہیں پہنچاتے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر اتنی ساری بھورے اگر ایک ساتھ حملہ کریں گے تو ساید بچ پانا بہت مشکل ہے اور اگر اکیلا یہ رہتا تو ساید کوئی بھی اٹھتے بھی پکچی اس ایک کو کھا کے چلی جاتی اور اس کی زندگی ختم ہو سکتے ہیں اس لئے دوستو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ان سے ہیں اور ساید ایک چھوٹی سی کوسس ہے میری اس ویڈیو کے مادیم سے کہ واقعی میں آز بھی اس اترا خند میں ایک تتھیہ چھپے ہوئے ہیں کہ آخر کیوں اس اترا خند کو دیو بھومی کہا جاتا ہے اس لئے آپ آئیے اترا خند بھومی ہے اور ان ایسی چیزوں سے روبرو ہوئیے میں ان لوگوں کے تروں میں رہ رہے ہیں اور اپنی اترا خند کی سسکرتی کو گھننے لگ رہے ہیں اس لئے لوٹ آئیے کوشش کریے کہ سال میں ایک دو بار اترا خند کے ان چیزوں سے روبرو ہوئیے اور جانیے اترا خند کی سسکرتی کو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولنا اور ملتے ہیں ایسی عدبود چیزوں کے ساتھ جو پرمار دیتی ہے کہ واسطہ میں اترا خند کو دی بھومی کیوں کہا جاتا ہے